اسلام علیکم ویلکم دو بجی ہاس کوکنگ بلوگنگ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک چاہاں فٹ فٹ مزے میں میں بھی الگ کر ہم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج پہ بڑی یونیک سی شیئرنگ آپ کی لئے لے کر آئی ہوں آپ کی گھر میں سب کے گھر میں بڑے بارے چوپڑ سو ہوتے ہیں جیسے کی جس کو کہتے ہیں فوڈ فیکٹری ٹھیک ہے اس میں ایک یہ بڑا بارا چوپڑ ہوتا ہے اس میں آٹا گوننے کا بھی اپشن ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں اگر آپ ایسا بلیڈ ہے تو آپ اس میں ایزی لی آٹا گون سکتے ہیں میں تو کافی دفعہ گون چکی ہوں لیکن آج میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں پہلے یہ لگانا ہے پھر آٹا ڈالنا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے خاطر نہ یہ بیچ میں سے نکال لیا آئی ہوب کہ یہ سیٹ ہو جائے ورنہا مجھے آٹا دوبارہ سے نکال لیا پہلے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا اچھا یہ پلاسٹک کا بلیڈ ہے اگر اسی شیپ کا بلیڈ آپ کے پاس سٹیل میں ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں بلیڈ نہیں ہوگا یعنی دھار نہیں ہوگی بس اس کا شیپ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے نمبر ون چار کپ سے پانچ کپ آٹا اس میں آ جائے گا اتنا بڑا میرا یہ وہ ہے لیٹرز کتے لیٹر لکھا ہے یہ اونس لکھا ہے شاید کپس اور 2,000 ml اور 1.5 kg ٹھیک ہے تو یہ 1.5 kg کا میرا یہ ہے تو اس میں میں نے پھر بھی احتیاطاً چار پانچ کپ آٹا گون لیتی ہوں میں چککی کا آٹا بھی کھونتی ہوں آج میں ناشتے کیلئے وائٹ آٹا گون رہی ہوں تو دیکھتے رہیے کیا اس کا طریقہ ہوگا ہمارتا ہوں موسیقی اس طریقے کا چاہے کے چاہے میں چاہے کے چاہے کے چاہے میں چاہے کے چاہے میں شرک ہوتے ہیں بڑا مگ پانی کا ایسا ہوا ریجا ہوا گیا ہے تھوڑا سا گھی ڈال دیا تھا میں نے اور ساتھ میں ڈالا تھا پانی اوہ نمک سوری دیکھیں کتنا اچھا آٹا گھنگی ہے نا جیسے ہم بازار کا فروزن پراتو ہے نہیں ہوتے مطلب ڈو وغیرہ کبھی خرید لیتے اس طریقے کا ہے اور یہ تھوڑا سا سافٹ ہے جیسے مجھے تو بھائی سافٹ اس لیے پسند ہے ایزی لی بل جاتا ہے نا اس لیے میں سافٹ آٹا ہی گھونتی ہوں گھر میں بھی اگر ہارٹ رکھنا چاہتے تو فل مک پانی نہیں ڈالیں گے اور باقی آپ خود اتنے ایکسپورٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہوگا کتا پانی جائے گا کیا جائے گا اس کے پراتے آپ بنائیے گا جیسے بازار کے فروزن پراتے آپ لیتے ہیں وہ کیسے پھولتے ہیں اس چوپر کے پیسے وے آٹے یا آٹا مشین کے پیسے وے آٹا وہ پراتے بنائیں گے نا اس کا پلکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا ڈیفرنس ہوگا میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاتے ہوں پراتے تو یہاں پر آ چکی ہوں میں بھائی پراتے بنانے کے لیے سب سے پہرے زاہر ہے پراتے بنائیں گے تو پیڑا تو اس سے سب سے پہرے بنائیں گے ہم تو پیڑے کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا پیڑے ہی کہتے ہوں گے کبھی غور کرو تو پیڑے تو مٹھائے گے ہوتے ہیں چلیں یہ تو تھا ایک مزاق تو بھائی میں نے پیڑے بنا رہی ہے پراتے کا پیڑا ہوتا ہے وہ روٹی کے پیڑے سے تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے تھوڑا سا میرا جو ہے میں روٹی کا پیڑا بہت ہی چھوٹا ہلکی روٹی بناتی ہوں اور پراتے بس اس سے تھوڑا سا بھاری بہت بھاری پراتے نہ میں پسند کرتی ہوں نہ ہمارے فیملی میں کوئی پسند کرتا اور میری امی بھی ہلکے ہلکے سے پراتے بناتی تھی وہ یہی کہہ دی تھی بھاری پراتہ بچ بنا دینا نہ گھی زیادہ ہوتا تھا نہ پراتہ بہت موٹا ہوتا تھا تو چلیں یہ تو ہو گئی پراتے کی ڈیویٹ تو اب یہاں پر میں نے لے لیا ابھی رف سا ہم لوگ جو ہے نا ایک وہ بنا لیں گے روٹی کا شیپ دے لیں گی گول اور اس میں بیچ میں لگا لیں گی گھی بی سے ہی پراتے اچھے بنتے ہیں اوائل میں اچھے نہیں بنتے اور تھوڑا سے خوشکا ڈال دیں گے اور پھر خوشکا مطلب خوشکا آٹا اور لے اور بنا دیں گے سکوائر کی ہم لوگوں کے سکوائر پسند کیا جاتا ہے میں نے سکوائر پراتے بنایتا ہے اب دیکھیں یہ دالتے ہیں کیسے ببلز ببلز سے آرہے ہیں اٹس بین کے آٹا بہت اچھا گندہ ہوا ہے مکیاں مکیاں تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب چوپر میں آپ لوگ پیس رہے ہیں یا آٹا گندے کی مشین میں اچھا یہاں میرے ساتھ بیٹڈا کی ہوئی کہ ہماری گیس ہوتی ہے سیٹرڈے کو تو لازمی کم ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ستین ہے کیا مسئلہ ہے اور صبح سے جو جاتی ہے پھر وہ چھے بجے کے قریب ٹھیک ہوتی ہے تو فائدہ سیٹرڈے کو یہ تو بندہ اچھا ناشتہ کرتا ہے سیٹرڈے سنڈے دونوں کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پہ میں نے گھی لگا دیا گھی بھی بھرچ سے لگایا اگر آپ لوگ زیادہ گھی وارے پر آٹے پسند کرتے ہیں تو زیادہ لگا لیجئے گا میں تو بس ایک ہی طرف لگاؤں گی دوسری طرف لگاؤں گی بھی نہیں اسی کو سیکھ لوں گی گھما گھما کے اور جس کو جس طریق کتنا کرسپی پسند ہے ہم اچھا وائد پر آٹے تو کرسپی ہی اچھا رکھتے ہیں اور چکی کے تو ہوئی نہیں پاتے اسی وقت فریش فریش کھالو بچ بھی گئے اور اچھا اس کا آٹا جو ہے نا اگلے دل تو اور اچھا ایسا ملائی جیسا ہو جائے گا دیلنے میں آپ کو بڑا مزا آئے گا لگے گا مشین کا پسند آٹا ہے بہت ہی ٹرائے ضرور کریے گا ان فیوچر جسے کے رمضان آنے والے آٹے کا بڑا ہوتا ہے زیادہ تر گھروں میں ہی پر آٹے بن رہے ہوتے ہیں یا روٹیاں اور گھر کی ہی اس وقت اچھی لگ رہی ہوتی ہے سہری میں تو جو ہے نا آپ لوگ یہ مشین بائے کر لیجئے بڑا فائدہ ہوگا آٹا گھننا بھی آسان کام نہیں ہوتا گھر کا کوئی کام آسان نہیں ہوتا بس میں کہتا ہوں قدر کرنے والے لوگ ہونے چاہیے اور یہ ماشاءاللہ سے میں نے بنا لیے تھے ساتھ میں زیرے والے وہ جو نہیں آلو ہوتے ہیں ناشتے والے آلو وہ بنا لیے تھے اور یہ میرا زبردستہ پراتا ہاتھ بھی نہیں دھوئے تھے اور اتنی بھوک لگ رہی تھی سب کو بنا کے فریش رش کھلانے کے بعد آخر میں تو خود کی باری آتی ہے تو پھر میں کھانے بیٹھ گئی تھی اور اس وقت تک تو گیس اور کم ہو گئی تھی انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یہ چوپر اور آٹا گندے کی مشین لائک کر کے چاہئے گا